اسلام علیکم ناظرین میں غفران بنیعقوب قاسمی ناظرین وہ کون سے امام صاحب ہیں جنہوں نے ایک مقتدی کو بد دعا دی تو اس کا انجام بہت ہی برا ہوا آج کی اس ویڈیو میں اسی سے متعلق بات کروں گا اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل غفران بنیعقوب قاسمی پر پہلی مرتبہ آئے ہوں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اگر فیس بک پیڈ پر مجھے دیکھ رہے ہیں تو میرا پیڈ ضرور فالو کریں ناظرین ہر مسجد میں تین چار ایسے بندے لازمی ہوتے ہیں جو امام کے ساتھ مفت کی دشمنی پالتے ہیں مسجد کا امام ہونا بھی عجیب منصب ہے کوئی بھی شخص امام پر اعتراض کر سکتا ہے اور کوئی بھی ڈانٹ ڈپٹ کا حق رکھتا ہے امام کیسا بھی عالی مرتبہ اور عظیم کردار کا مالک کیوں نہ ہو مقتدیوں کی جلی کٹی باتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھئے جلیل قدر صحابی ہیں پہلے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور عشر مبشرہ میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنا مامو فرما رہے ہیں ان کے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں واحد ایسے صحابی ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد اور والدہ کو جمع کرتے ہوئے فرمایا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان جن کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض اور حسد نہ تھا مستجاب الدعوات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تمام تر غزوات میں شریک ہوتے ہیں رائے خدا کے پہلے تیر انداز ہیں آپ کے ہاتھ پر بہت سی فتوحات ہوئیں لیکن جب امارتِ کوفہ کے دوران مسلح امامت پر کھڑے ہوتے ہیں تو کوفہ والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایات بھیجواتے ہیں اور ان میں ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ ساتھ بھی نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے دو شخص جس نے نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اس شخص کی نماز پر دیہاتی اعتراض کر رہے ہیں بلکل آج کل جیسے حالات کا منظر پیش کر رہا ہے آج کے ائمہ نے نماز اگرچہ براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھی مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے سیکھی ہے ان علماء کو نشانہ تنقید بنایا جاتا ہے بہرحال حضرت ساتھ بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق احوال کے لیے کوفہ والوں کی طرف محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیجتے ہیں جو ایک ایک مسجد میں جا کر حضرت ساتھ بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتے ہیں حیرت کی بات ہے کہ شکایات کوفہ سے چل کر مدینہ پہنچی لیکن محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم جس سے بھی سوال کرتے ہیں تو جواب میں حضرت ساتھ بن نبی وقاص کی تعریفیں ہی سننے کو ملتی ہیں ایک ایک مسجد میں جا کر پوچھا لیکن کسی کی طرف سے کوئی اعتراض موصول نہیں ہوا البتہ جب پوچھتے پوچھتے سلسلہ بن عبد کی مسجد تک پہنچا تو صرف ایک شخص اسامہ بن قطادہ نامی اٹھ کر حضرت ساتھ بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرتا ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں یہ جہاد کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں اور فیصلے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے اعتراض کچھ بھی تھا لیکن یہاں انتہائی قابل توجہ بات ہے کہ شکایات کوفہ سے مدینہ بھیجی گئی لیکن کوفہ کی کسی مسجد میں ایک شخص کے علاوہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ملتا یہ حقیقت تاریخ کا حصہ ہے اور لائق اعتماد کتب میں موجود ہے کہ جانچ پرتال کے دوران صرف ایک ہی ایسا آدمی ملا جس سے حضرت ساتھ بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض تھا لیکن شکایات مدینہ بھیجوائی گئی اور یہ تأثر دیا گیا کہ حضرت ساتھ بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذول نہ کیا گیا تو فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساتھ بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذول بھی کر دیا اس حقیقت کے پیش نظر یہ کہنا ہرگز بھیجانا ہوگا کہ بعض اوقات صرف ایک دو افراد یا مقتدیوں کو امام سے شکایات ہوتی ہے لیکن ان کا پروپیگنڈا اتنا شدید ہوتا ہے کہ دوسروں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص اس منصب کے لائق نہیں میں اس مقام پر پروپیگنڈا کرنے والوں کو دل کے کانوں سے متوجہ ہونے کی دعوت دوں گا اس میں شک نہیں کہ مجھ جیسے عیم مساجد لائق تعریف نہیں لیکن میرے بھائیوں کبھی آپ کی مسجد کا امام بے قصور بھی ہوتا ہے اور آپ کے اعتراضات بیجا بھی ہوتے ہیں ایسی حالت میں اپنی آنا کی تسکین کے بجائے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈریئے اور ذہن میں رکھئے کہ حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نے محترس کی نہق باتیں سنی تھی تو اپنے ہاتھ اللہ رب العزت کے دربار میں اٹھا کر دعا کی اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور نام نمود کی خواہش میں اٹھا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر اس کی محتاجی میں اضافہ کر اور اسے فتنوں میں مبتلا کر وقت گزر گیا حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ معذول بھی ہو گئے پروپیگنڈا جیت گیا لیکن حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کی دعا اللہ رب العزت کے اہم محفوظ رہی اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص انتہائی بڑاپیوں کو پہنچا اس کی بھوائیں آنکھوں پر گر چکی تھی راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا اور جب کوئی عورت سامنے اس سے گزرتی تو اس کے ساتھ چھیڑکھا نہیں کرتا لوگ کہتے اے بوڑے تمہیں عورتوں کو چھیڑتے ہوئے حیاء نہیں آتی جوام میں کہتا میں کیا کروں مجھ بڑے کو حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کے بددعا لگ گئی ہے صحیح البخاری کتاب الازان باب وجوب القرات لیل امام صفحہ نمبر سات سو پچپن آج کے دور کا کوئی امام حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ جیسا تو نہیں لیکن کسی بھی مسلمان پر ناحق اعتراض کرتے وقت اللہ رب العزت کی پکڑ کو بھول جانا انتہائی بدنصیبی کی علامت ہے ہم اپنے پروپیگنڈا میں جیت سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کے یہاں فیصل حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں ان فیصلوں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کے نظام میں بہتری لانے کی توفیق بکشے اور مسجد کے امام خطیب اور انتظامیہ میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنے اور اسے حد تل مقدور نمانے کی توفیق عطا فرمائے اگر بات پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بک پر شیئر کریں وارشب گروپوں میں ضرور شیئر کریں اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہوں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ